مدائن میں بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے قاسد نے کہا اور ایک لشکر عیسائیوں کا تیار ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں ابن ولید ان کے علاقوں سے چلا گیا ہے اور تھوڑے سے جو دستے چھوڑ گیا ہے انہیں ایک ہی حملے میں ختم کر کے اپنے علاقے واپس لے لیں گے دونوں قاسدوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو تمام تر تفصیل بتائی اور کہا کہ خالد رضی اللہ عنہ کے دومت جندل کے حالات اجازت نہ دیں تو نہ آئیں دستے جو فارس کی شہنشاہی کے علاقے میں ہیں وہ اسی طرح لڑیں گے جس طرح خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لڑے تھے خالد رضی اللہ عنہ دومت جندل پر قبضہ مکمل کر چکے تھے انہوں نے وہاں کا انتظام ایک نائب سالار کے حوالے کیا اور فاری طور پر کوچ کا حکم دے دیا خدا کی قسم مورخوں کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں قسم کھائی بنی تغلب پر اس طرح جھپٹوں گا کہ پھر وہ کبھی اسلام کے خلاف اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہدین سے کہا کہ اتنی تیز چلو کہ سہرہ کی ہوائیں پیچھے رہ جائیں پیادے گھوڑوں سے آگے نکل جائیں یہ ایک امتحان ہے جو بڑا ہی سخت ہے یہ ایک دوڑ تھی آتش پرستوں اور حق پرستوں کی آتش پرستوں کو اپنے ہی علاقے میں پہنچنا تھا اور یہ مسافت کچھ بھی نہیں تھی حق پرست بڑی دور سے چلے تھے ان کے سامنے سینکڑوں میلوں کی مسافت ہی نہیں تھی بڑا ظالم سہرہ تھا میل ہا میل کی وسط میں سہرائی ٹیلے تھے اور باقی سب ریت کا سمندر تھا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا اور اس سے بڑا مسئلہ رفتار کا تھا جو کم نہیں کی جا سکتی تھی ناممکن کو ممکن کر دکھا رہا تھا چاند اور ستاروں نے انہیں چلتے دیکھا سورج نے انہیں چلتے دیکھا سہرہ کی آندھی بھی انہیں نہ روک سکی آندھی، سورج، پیاس اور بھو جسموں کو معذور کیا کرتی ہے وہ جو تپتے سہراؤں میں پیاس سے مر جاتے ہیں وہ جسم ہوتے ہیں اور وہ جو خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں دومت جندل سے چلے تھے وہ اپنے جسموں سے دسبردار ہو گئے تھے ان کی قوت ارادی کا اور قوت ایمانی کا کرشمہ یہ تھا کہ انہوں نے جسمانی ضروریات سے نگاہیں پھیر لی اور روحانی قوتوں کو بیدار کر لیا تھا ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا دلوں میں ایمان اور یقین محکم تھا اپنی ہی آواز ان پر وجد تاری کر رہی تھی جنگی ترانے گانے والے لشکر کے وسط میں اونٹوں پر سوار تھے ان کی آواز آگے بھی اور پیچھے بھی جاتی تھی لشکر کے قدم دفعوں اور نفیریوں کی تال پر اٹھتے تھے اور یہ تال بڑی تیز تھی کچھ فاصلہ تے کر کے ترانے اور دف خاموش ہو جاتے اور تمام لشکر کلمہ تیبہ کا ورد بلند آواز میں شروع کر دیتا ہزار ہا حق پرستوں کی آواز ایک ہو جاتی پھر یہ آواز ایک گونج بن جاتی اور یوں لگتا جیسے سہرہ اور سہرائی ٹیلوں پر وجد تاری ہو گیا ہو اسلام کے شہدائیوں کا لشکر اپنے ہی آواز سے مسہور ہوتا چلا جا رہا تھا بہمن جازویہ نے اپنے تیار کیے ہوئے لشکر کو آخری بار دیکھا اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو حسید کی طرف اور دوسرے کو خنافس کی طرف روانہ کر دیا اب اس نے کمان نئے سالاروں کو دے دی تھی حسید والے حصے کا سالار روزبہ تھا اور خنافس والے حصے کا ذرمہر ان کے لیے حکم تھا کہ اپنے اپنے مقام پر جا کر خیمہ زن ہو جائیں اور بنی تغلب اور دوسرے عیسائی قبیلوں کے لشکر کا انتظار کریں قیقہ کے جاسوس نے صحیح اطلاع دی تھی کہ مدائن کے لشکر حسید اور خنافس کو اجتماعہ بنائیں گے اور اگلی کارروائی یہی سے کریں گے عیسائیوں کا لشکر ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوا تھا مورخوں نے لکھا ہے کہ ایغانیوں کی طرح عیسائی بھی دو حصوں میں تیار ہو رہے تھے ایک کا سردار حزیل بن عمران تھا اور دوسرے کا ربیعہ بن بجیر یہ لشکر حسید اور خنافس سے کچھ دور دو مقامات سنا اور زمیل پر جمع ہو رہے تھے مدائن کے لشکر کے دو حصوں اور عیسائیوں کے دو حصوں کو یقجہ ہونا تھا یہ بہت بڑی جنگی طاقت تھی مسلمانوں کی تعداد ہر جنگ میں دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی رہی ہے لیکن اب مسلمان آٹے میں نمک کے برابر لگتے تھے اسلام کے فدائیوں کا سامنا اتنے بڑے لشکر سے کبھی نہیں ہوا تھا ان چاروں خیمہ گاہوں میں رات کو سپاہی اس طرح ناجتے اور گاتے تھے جیسے انہوں نے مسلمانوں کو بڑی بری شکست دے دی ہو انہیں اپنی فتح صاف نظر آ رہی تھی حالات ان کے حق میں تھے نفری ان کی بے پناہ تھی ہتھیار ان کے بہتر تھے گھوڑوں کی تعداد بھی زیادہ تھی انعاموں کرام جو انہیں پیش کیے گئے تھے پہلے کبھی نہیں کیے گئے تھے مال غنیمت کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ سب ان کا ہوگا ان سے کچھ نہیں لیا جائے گا ان میں سے صرف ان پرانے سپاہیوں پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی جو مسلمانوں کے ہاتھ دیکھ چکے تھے وہ جب کوئی سنجیدہ بات کرتے تھے تو نوجوان سپاہی ان کا مزاق اڑاتے تھے ایسی ایک اور رات فارس کے لشکر نے گاتے بجاتے اور پیتے پلاتے گزار دی صبح ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور حسید کی خیمہ گاہ میں مدائن کے ایک لشکر کا حصہ سویا ہوا تھا انہیں جاگنے کی کوئی جندی نہیں تھی انہیں معلوم تھا کہ مسلمان قلوں میں ہیں اور تعداد میں اتنے تھوڑے ہیں کہ وہ باہر آنے کی جرت نہیں کریں گے انہوں نے دیکھا کہ ان سے کچھ دور مسلمانوں نے آ کر جو ڈیرے ڈالے تھے وہ واپس چلے گئے ہیں مسلمان ایک شام پہلے وہاں سے آگائے تھے آتش پرستوں کی خیمہ گاہ کے سنتری جاگ رہے تھے یا چند ایک وہ لوگ بیدار تھے جو گھوڑوں کے آگے چارہ ڈال رہے تھے پہلے سنتریوں نے واویلہ بابا کیا پھر گھوڑوں کو چارہ وغیرہ ڈالنے والے چلانے لگے خوشیار خبردار مدینہ کی فوج آ گئی ہے خیمہ گاہ میں ہڑبونگ مچ گئی سپاہی ہتھیاروں کی طرف لپکے سوار اپنے گھوڑوں کی طرف دھوڑے لیکن مسلمان سہرائی آندھی کی مانندہ رہے تھے ان کی تعداد آتش پرستوں کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تھی لیکن یہ غیر متوقع تھا کہ وہ حملہ کریں گے مسلمانوں کی تعداد صرف پانچ ہزار تھی ان کا سالار قیقہ بن عمر تھا گزشتہ شام خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سمیت پہنچ گئے تھے انہوں نے آرام کرنے کی بجائے صورتحال معلوم کی انہوں نے شام کو ان مختصر سے دستوں کو حسید اور خنافس سے واپس بلالیا تھا اس سے آتش پرستوں کے حاصلے اور بڑھ گئے وہ یہ سمجھے کہ مسلمان ان کے اتنے بڑے لشکر سے مروب ہو کر بھاگ گئے ہیں خالد رضی اللہ عنہ نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ پانچ ہزار نفری ایک اور سالار ابو لیلہ کو دی اور اسے مدائن کے اس لشکر پر حملہ کرنے کو روانہ کیا جو خنافس کے مقام پر خیمزن تھا تم پر اللہ کی رحمت ہو میرے دوستوں خالد رضی اللہ عنہ نے ان دولوں سالاروں سے کہا تم دونوں صبح طلوع ہوتے ہی بیق وقت اپنے اپنے اہداف پر حملہ کرو گے خنافس حسید کی نسبت دور ہے ابو لیلہ تجھے تیز چلنا پڑے گا کیا تم دونوں سمجھتے ہو کہ دونوں لشکروں پر ایک ہی وقت کیوں حملہ کرنا ہے اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کو نہ جا سکیں قیقہ بن عمر نے جواب دیا ابن ولید تیری اس چال کو ہم ناکام نہیں ہونے دیں گے فتحہ اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے ساتھ صرف پانچ پانچ ہزار سوار اور پیادے ہیں میں دشمن کی تعداد کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ لڑائی نہیں ہوگی یہ چھاپا ہوگا اتنے بڑے لشکر پر اتنے کم آدمیوں کا حملہ چھاپا ہی ہوتا ہے وقت بہت کم ہے میرے رفیقوں جاؤ میں تمہیں اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں خالد رضی اللہ عنہ خود این التمر میں اس خیال سے تیاری کی حالت میں رہے کہ عیسائی قبیلے جو سنا اور زمیل میں کٹھے ہو رہے تھے وہ فارس کے لشکر کے ساتھ جا ملنے کو چلیں تو انہیں وہیں الجھا لیا جائے موریخوں نے لکھا ہے کہ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی زہانت کا کمال تھا کہ انہوں نے دشمن کی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ اس کا لشکر ابھی چار حصوں میں بٹا ہوا چار مختلف مقامات پر تھا ان چار حصوں کو یکجہ ہونا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے ایسی چال چلی موریخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ حکم تھا دشمن کو تباہ کرو ان موریخوں نے اس حکم کا مطلب یہ لیا ہے کہ جنگی قیدی اکٹھے نہ کیے جائیں دشمن کا صفایہ کر دو خالد رضی اللہ عنہ اتنے طاقتور دشمن کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے تھے لیکن یہ دیکھنا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اتنی تھوڑی اور تھکی ہوئی نفری سے اتنے طاقتور دشمن کو ختم کر سکتے تھے سالار قیقہ بن عمر تو وقت پر اپنے حدف پر پہنچ گئے دشمن کے لیے ان کا حملہ غیر متوقع تھا حسید کی خیمہ گاہ میں ہڑبونگ مچ گئی مسلمان بند توڑ کر آنے والے سیلاب کی مانند آ رہے تھے پانچ ہزار نفری کو سیلاب نہیں کہا جا سکتا تھا لیکن ان پانچ ہزار کی تندی اور تیزی سیلاب سے کم نہ تھی آتش پرستوں کا سالار روزبہ اس صورتحال سے گھبرا گیا اس نے ایک قاسد کو اپنے اس لشکر کے سالار زمہر کی طرف جو خنافس میں خیمزن تھا اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ مسلمانوں نے اچانک حملہ کر دیا ہے اور صورتحال مخدوش ہے قاسد بہت تیز وہاں پہنچا فاصلہ زیادہ نہیں تھا سالار زمہر اپنے ساتھ ہی روزبہ کے اس پیغام پر ہنس پڑا اس نے کہا کہ روزبہ کا دماغ چل گیا ہے مسلمانوں میں اتنی جرت کہاں کہ باہر آ کر حملہ کریں قاسد نے اسے بتایا کہ وہ کیا دیکھ کر آیا ہے زمہر اپنے لشکر کو وہیں سے کہیں بھی نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ اس کے سالارعالہ بہمن جازویہ کا حکم تھا کہ کسی اور جگہ کچھ بھی ہوتا رہے کوئی لشکر بغیر اجازت ادھر ادھر نہیں ہوگا لیکن قاسد نے زمہر کو پریشان کر دیا تھا اس نے بہتر سمجھا کہ لشکر کو خنافس رہنے دے اور خود حسید جا کر دیکھے کہ معاملہ کیا ہے جب وہ حسید پہنچا تو اپنے ساتھی سالار روزبا کو مشکل میں پھسا ہوا پایا قیقہ کا بڑا زورتار حلہ تھا اس نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا دشمن کو یہ سہولت حاصل تھی کہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی اس افراد کے بلبوتے پر آدھر لشکر بڑی اجلت میں لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا زمہر بھی آ گیا تھا اس نے روزبا کا ساتھ دیا توقع یہی تھی کہ آتش پرست مسلمانوں پر چھا جائیں گے قیقہ خالد رضی اللہ عنہو والی شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے وہ روزبا کو للکار رہے تھے روزبا قلب میں تھا قیقہ کی بار بار للکار پر وہ سامنے آ گیا قیقہ اپنے محافظوں کے نرگے میں سے اس کی طرف بڑھتے جا رہے تھے وہ اپنے محافظوں کے حسار سے نکل آیا ادھر قیقہ اپنے محافظوں کو چھوڑ کر آگے ہوئے دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے وار روکے پینترے بدلے اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ قیقہ کی تلوار روزبا کے پہلو میں بغل سے ذرا نیچے اتر گئے قیقہ نے تلوار کھینچ لی اور گھوڑے کو روک کر پیچھے کو موڑا روزبا گھوڑے پر سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا قیقہ نے پیچھے سے آ کر تلوار اس کی پیٹ میں خنجر کی طرح مار دی جو روزبا کے جسم میں کئی انچ اتر گئے روزبا گھوڑے سے اس طرح گرا کہ اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھس گیا قیقہ نے دیکھ لیا اور گھوڑے کو روزبا کے گھوڑے کے قریب کر کے گھوڑے کو تلوار کی نوک چک ہوئی گھوڑا سٹ پٹ دوڑ پڑا اور روزبا کو زمین پر گھسیٹتا اپنے ساتھ ہی لے گیا زرمہر قریب ہی تھا کسی بھی مورخ نے اس مسلمان کماندار کا نام نہیں لکھا جس نے زمہر کو دیکھ لیا اور اسے للکارا زمہر مقابلے کے لیے سامنے آیا اور اس کا بھی وہی انجام ہوا جو اس کے ساتھ ہی روزبا کا ہو چکا تھا فرق صرف یہ تھا کہ اسے اس کے گھوڑے نے گھسیٹا نہیں تھا وہ خون سے لطپت اپنے گھوڑے سے گرا اور مر گیا مدائن کے اس لشکر میں ایک تو وہ کماندار اور سباہی تھے جو پہلے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ چکے تھے اور انہیں بے جگری سے لڑتے دیکھ چکے تھے انہیں اپنی شکست کا یقین تھا ان کے حوصلے اور جذبے میں ذرا سی بھی جان نہیں تھی وہ کٹ رہے تھے یا لڑائی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے جازویہ نے جن نوجوانوں کو بھرتی کیا تھا وہ تیغزنی اور تیر اندازی وغیرہ میں تو تاق تھے اور ان میں جوش و خروش بھی تھا لیکن انہوں نے میدان جنگ پہلی بار دیکھا تھا اور مسلمانوں کو لڑتا بھی انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا انہوں نے تڑپتے ہوئے اور پیاس سے مرتے ہوئے زخمی کبھی نہیں دیکھے تھے زخم خردہ گھوڑوں کو بے لگام دوڑتے اور انسانوں کو کچلتے بھی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اب جب انہوں نے اتنی غارتگری اور اتنا زیادہ خون دیکھا کہ زمین لال ہو گئی تو انہیں ان پرانے سپاہیوں کی باتیں یاد آنے لگیں جو مسلمانوں سے لڑے اور بھاگے تھے اب وہ سپاہی زخمی ہو ہو کر گر رہے تھے یا بھاگ رہے تھے نوجوانوں کے حوصلے جواب دے گئے تلواروں اور برچیوں پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی آتش پرستوں کے لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی ٹوٹ رہا تھا انہوں نے جب وہ نعرے سنے تو وہ فرار کا راستہ دیکھنے لگے خدا کی قسم یہ کسی مسلمان کا نعرہ تھا زرتشت کے پجاریوں کے دونوں سالار مارے گئے ہیں یہ للکار بلند ہوتی چلی گئی پھر دشمن کے اپنے سپاہیوں نے چلانا شروع کر دیا روزبا اور زرمہر ہلاک ہو گئے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی للکار سنائی تھی خالد بن ولید آ گیا ہے خالد بن ولید کا لشکر آ گیا ہے اس نعرے نے مدائن کے لشکر کا رہا سہا دمخم بھی ختم کر دیا اور لشکر بکھر کر فردن فردن بھاگ اٹھا بھاگنے والوں کا رخ خنافس کی طرف تھا جہاں مدائن کے لشکر کا دوسرا حصہ خیمہ زن تھا خنافس کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے سالار ابو لیلہ کو اس ہدایت کے ساتھ بیجا کہ خنافس اور خسید پر بیق وقت حملے ہوں گے لیکن ایسا نہ ہو سکا وجہ یہ تھی کہ خنافس خسید کی نسبت دور تھا ابو لیلہ اپنی پانچ ہزار فوج کو لے کر چلے تو بہت تیز لیکن بروقت نہ پہنچ سکے خسید پر قیقہ نے پہلے ہی حملہ کر دیا تھا تاخیر کا نقصان یہ ہونا تھا کہ دشمن بیدار ہوتا لیکن تاخیر بھی سود مند ثابت ہوئی وہ اس طرح کہ ابو لیلہ کے پہنچنے سے ذرا ہی پہلے خنافس کے لشکر کو اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں نے روزبا اور زمہر کو مار ڈالا ہے اور لشکر بری طرح سے کٹ رہا ہے ابو لیلہ جب دشمن کے سامنے گئے تو دشمن کو لڑائی کے لیے تیار پایا دشمن کی تعداد کئی گناہ زیادہ تھی ابو لیلہ کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا تھا وہ حلہ نہیں بول سکتے تھے انہیں چالوں کی جنگ لڑنی تھی اس انتظار میں کہ دشمن حملے میں پہل کرے خسید سے بھاگ کر آئے ہوئے سپاہی خنافس کی خیمگاہ میں پہنچنے لگے سب سے پہلے گوڑا سوار آئے ان میں سے بہت سے زخمی تھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بلا وجہ نہیں بھاگے انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد اور ان کے لڑنے کے قہر و غضب کو مبالغے سے بیان کیا اور ایسی دہشت پھیلائی کہ خنافس کے لشکر کا حوصلہ لڑے بغیر ہی ٹوٹ گیا بھگوڑوں نے یہ خبر بھی سنائی کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ گئے ہیں خنافس والے لشکر کی کمان اب ایک اور آتش پرست سالار مہبوزان کے پاس تھی زیادہ تر معرخوں نے لکھا ہے کہ مہبوزان اور دیگر تمام سالاروں کو یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان قلوں میں بند ہیں اور ان کی نفری بہت تھوڑی ہے اور یہ بھی کہ خالد رضی اللہ عنہ جا جگے ہیں لہٰذا قلوں پر حملے کر کے مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے اب صورتحال بلکل ہی بدل چکی تھی مدائن کے سالار مہبوزان نے روزبہ کے لشکر کی حالت سنی اور اپنے لشکر کی ذہنی حالت دیکھی اور یہ سنا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لے کر آ گئے ہیں تو اس نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے لشکر کو کوچھ کا حکم دے دیا ابو لیلہ نے بغیر لڑے ہی فتح حاصل کر لی انہوں نے اپنے ایک تو آدمی مہبوزان کے لشکر کے پیچھے بھیجے کہ وہ چھپتے چھپاتے جائیں اور دیکھیں کہ یہ لشکر کہاں جاتا ہے خالد رضی اللہ عنہ این التمر میں تھے انہیں پہلی اطلاع یہ ملی کہ حسید کا لشکر بھاگ گیا ہے بہت دیر بعد ابو لیلہ کا بھیجا ہوا قاسد خالد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور یہ خبر پہنچائی کہ خنافس والا لشکر بغیر لڑے پسپا ہو گیا ہے اور مزی پہنچ کر عیسائیوں کے ساتھ جاملہ ہے وہاں جو عیسائی عربوں کا لشکر جمع تھا اس کی کمان حزیل بن عمران کے پاس تھی اس طرح مزیح میں دشمن کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا خالد رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے وہ آتش پرستوں کے مرکزی مقام مدائن پر حملہ کر سکتے تھے یا نہیں مشہور معرخ تبری لکھتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ مدائن پر حملہ کرتے تو فتح کا امکان تھا لیکن ان پر عقب سے یہ لشکر حملہ کر سکتا تھا جو مزیح میں جمع ہو گیا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے مزیح کے اجتماع گاہ کو ختم کیا جائے یہ فیصلہ اور ارادہ کر لینا کہ اس لشکر کو ختم کیا جائے آسان تھا عملاً اتنے بڑے لشکر کو اتنی تھوڑی نفری سے ختم کرنا کہاں تک ممکن تھا یہ یقینی نہیں تھا مگر خالد رضی اللہ عنہ اسے یقینی بنانے پر طل گئے وہ ناممکن کو ممکن کر دکھانے والے جرنیل تھے انہوں نے ایسی سکیم بنائی جسے آج کے جنگی مبصر بے مثال کہتے ہیں میرے رفیقو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں نائب سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر کہا خدا کی قسم تم نے جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں یہ انسانی سطح سے بالاتر تھی تم نے پانچ گنا قوی دشمن کو اس سے بھی زیادہ نفری کو جس طرح کاٹا اور بھگایا ہے یہ تمہاری مافاق الفطرت طاقت تھی یہ ایمان کی قوت ہے تمہیں اس کا عجر خدا دے گا اب میں تمہیں ایک بڑے ہی کٹھن امتحان میں ڈال رہا ابن ولید سالار قیقہ بن عمر نے خالد رضی اللہ عنہ کو ٹوک دیا کیا اتنی باتوں کو ضروری سمجھتا ہے رب کعبہ کی قسم ہم اس اللہ کے حکم سے لڑ رہے ہیں جس نے تجھے ہمارا امیر بنایا ہے حکم دے کہ ہم آگ میں کود جائیں یا پھر ہمارے جسموں کو جلتا ہوا دیں تجھ پر خدا کی رحمت ابن عمر خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے یہ باتیں اس لیے ضروری سمجھی تھی کہ میں تمہیں آگ میں کودنے کا حکم دینے والا میں ڈرتا ہوں کہ کوئی مجاہد یہ نہ کہے کہ ولید کے بیٹے نے بڑا ظالم حکم دیا تھا میرے رفیقوں ہمیں جان کی بازی لگانی ہے تمام مجاہدین سے کہو کہ تمہارے صبر اور استقلال کا ایک اور امتحان باقی ہے اور اسے اللہ کا حکم سمجھنا خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی جو سکیم سب کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ دشمن پر رات کے وقت تین اطراف سے حملہ کرنا ہے اور حملے کے مقام تک اتنی خاموشی سے پہنچنا ہے کہ دشمن کو خبر نہ ہونے پائے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام ترفاج کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہر حصے میں تقریباً پانچ ہزار سوار اور پیادے تھے یہ تینوں حصے ایک جگہ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے دور مختلف جگہوں پر تھے حسید خنافس اور اینال تمر ان سب کو اپنے اپنے مقام سے مقررہ راستوں سے مزیح تک مہنچنا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کی رات بھی مقرر کر دی تھی اور تمام مقام بھی جو مزیح میں دشمن کی اجتماعہ سے کچھ دور تھا تینوں حصوں کو رات کے وقت اس مقام پر پہنچنا تھا مزیح میں دشمن کا جو لشکر خیمہ زن تھا اس کی تعداد کے مطالب مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دشمن کی تعداد ساٹھ اور ستر ہزار کے درمیان تھی اس پر حملہ کرنے والے مجاہدین کی تعداد پندرہ ہزار تھی اس قسم کی سکیم کو پایا تکمیل تک پہنچانا ناممکن کی حد تک مشکل تھا پانچ پانچ ہزار کے لشکر کے لیے سفر کے دوران خاموشی برقرار رکھنا آسان کام نہیں تھا لیکن بڑی سختی سے خاموشی برقرار رکھنی تھی دوسری مشکل خالد رضی اللہ عنہ کے لیے تھی وہ خود اینو تمر میں تھے جہاں ان کی فوج کا صرف ایک حصہ تھا دوسرے دو حصوں کو حسید اور خنافس سے چلنا تھا انہیں قاسدوں کے ذریعے اپنے رابطے میں رکھنا تھا تاکہ حملے والے مقام پر بروقت پہنچ سکے جو رات مقرر کی گئی تھی وہ نومبر 633 سیسوی کے پہلے یعنی شابان بارہ ہجری کے چوتھے ہفتے کی ایک رات تھی خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کے تینوں حصوں نے اپنے اپنے مقام سے چل کر یہ سفر شروع کیا گھوڑوں کے موں باندیے گئے تھے تینوں حصوں نے یہ انتظام کیا تھا کہ چند ایک آدمی لشکر کے آگے اور دائیں بائیں جا رہے تھے ان کا کام یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی رستے میں مل جائے اسے پکڑنے تاکہ وہ دشمن تک خبر نہ پہنچا سکے دشمن کے بیدار ہو جانے کی صورت میں مجاہدین کی کامیابی مخدوش ہو جاتی اور دشمن گھات بھی لگا سکتا تھا رات کے چلے ہوئے اسی رات نہیں پہنچ سکتے تھے دن کو لشکر چھپا کر رکھا گیا دیکھ پال والے آدمی دور دور تک کھیلے رہے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے جاسوس دشمن کی اجتماگہ مزیح تک بھیج رکھے تھے وہ دشمن کے مطالق اطلاعیں دے رہے تھے ان کی آخری اطلاع یہ تھی کہ دشمن نے ابھی تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے پتا چلے کہ وہ کسی طرف سے حملہ کرنے کے لیے کوچھ کرنے والا ہے مورخ لکھتے ہیں کہ دشمن کے سالار اپنے سالارعالہ بہمن جازویہ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ کے آ جانے سے ان کے لیے صورتحال بدل گئی تھی اس کے مطابق انہوں نے اپنی ساری سکیم بدلنی تھی اس رات بھی مزیح کی خیمگاہ میں دشمن کا لشکر گہری نیند سو رہا تھا جس رات خالد رضی اللہ عنہ کی فوج کے تینوں حصے بخیر و خوبی سکیم کے این مطابق مزیح کے قریب مکمل خاموشی سے پہنچ گئے تھے بعض مورخوں نے اسے محض ایک موجزہ لکھا ہے اور کچھ اسے خالد رضی اللہ عنہ کی دی ہوئی ٹریننگ اور ان کے پیدا کیے ہوئے دیسپلن کا کرشمہ کہتے تھے آدھی رات سے ذرا بعد دشمن پر قہر ٹوٹ پڑا لشکر سویا ہوا تھا مجاہدین نے جگہ جگہ آگ لگا دی تھی جس کی روشنی میں اپنے پرائے کی پہچان آسان ہو گئی تھی مدین کے اور عیسائی قبیلوں کے اس لشکر کو سنبھلنے اور تیار ہونے کی محلت ہی نہ ملی مسلمان نارے لگا رہے تھے زخمیوں کی چیخ و پکار اور اس دہشت میں اضافہ کر رہی تھی جو دشمن کے لشکر پر تاری ہو گئی تھی مدینہ کے مجاہدوں خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے یہ للکار بڑی بلند تھی کسی کو زندہ نہ رہنے دو دشمن کا صفایہ کر دو دشمن کے گھوڑے جہاں بندے تھے وہیں بندے رہے ان کے سوار ان تک پہنچنے سے پہلے ہی کٹ رہے تھے مسلمانوں نے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھایا تھا اسی اندھیرے سے دشمن نے بھی فائدہ اٹھایا کئی آتش پرست اور عیسائی زندہ نکل گئے ان کی اجتمہ گاہ ڈیڑھ دو میل کے رقبے پر پھیلے ہوئی تھی حملہ تین طرف سے کیا گیا تھا سب کا اجالہ صاف ہوا تو دشمن اتنی وسیع و عریض خیمہ گاہ میں کوئی بھی لشکری زندہ نہیں تھا زندہ وہی رہے تھے جو مسلمانوں کے اس پھندے سے نکل گئے تھے منظر بڑا ہی حیبتنات تھا جدر نظر جاتی تھی سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہ آتا تھا لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھی زخمی تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو رہے تھے فضا خون اور موت کی بو سے بوجل تھی سالاروں کے خیمے دیکھے گئے ان میں سامان وغیرہ پڑا تھا شراب کی سراہیاں رکھی تھی موسیقی